خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جسے مالک الملک نے زندگی دی ہو اور زندگی میں اس توفیق سے بھی نوازا ہو کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ حرب العزت کی بندگی کے رنگ بھرنا جانتا ہو ڈرائنگ اور آرٹ کے شعبے میں ہر سٹوڈنٹ ہر طالب علم وہ مہارت وہ کمال نہیں رکھتا کہ ہم کہہ سکیں کہ سب ہی ایک جیسے ہیں زندگی ایک آرٹ ہے مگر اس میں جو رنگ بھرنا ہے حقیقی یہ سائنس ہے رنگوں کو رنگوں میں ملانا آرٹ ہوگا سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا لیکن اصل رنگ کو ڈھونڈنا اور اس تک پہنچنا اور فرق نہ آنے دینا یہ کمال ہے اللہ تعالی ہمیں یہ ادا نصیب کرے اللہ رب العزت نے سورة البقرہ میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا اپنے رنگ جو زندگی کے ہیں ان کو میچ کرتے رہا کرو تیرے رب کے رنگوں سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے اللہ کے رنگوں میں سے سب سے عظیم تر رنگ توحید کا ہے اور رب نے یہ رنگ منتقل کیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ میں اور آپ کی زندگی اور سیرت کو ایک عملی نمونہ بنایا یہ سورة الاحزاب ہے آیت نمبر اکیس ہے مالک ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا قرآن کا اسلوب پہلے ہی تاقید والا ہے حلفیہ ہے کیونکہ رب سے بڑھ کے کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی لیکن مالک نے یہاں قد جو کہ تاقید کے لیے استعمال ہوتا ہے اس پہ لامِ تاقید داخل کی ہے اور اس کو حلفیہ پیرائے میں بیان کر کے اللہ کہتے ہیں کہ یقیناً یقیناً پختہ اور پکی بات ہے جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ پیمبر کی رسالت والی زندگی اور ان کی نبوت والی زندگی اُسْوَةٌ حَسَنَا یہی بہترین حسین و جمیل اور سب سے بڑھ کے خوبصورت آئیڈیل لائف ہے اور اس کے رنگ سب سے بہترین پختہ رنگ ہیں سب کے لیے نہیں لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرِ یہ رنگ صرف وہ بندہ لے گا یہ حسن وہی اپنا سکے گا جس کی اللہ سے ملاقات کی امید ہوگی کہ میں نے رب کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے وَلْيَوْمَ الْآخِرِ اور اسے پتہ ہے کہ میں نے قبر سے نشر تلک نشر سے ہشر تلک اپنے رب کے حضور جانا ہے میرا احتساب ہونا ہے مجھ سے پوچھا جانا ہے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اور قدم قدم پہ اسے رب کا ڈر ڈراتا ہے اور یاد آتا ہے میرے بھائیو ذکر کی ایک قسم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اچھے کلمات ذکر کی ایک قسم قرآن مجید پڑھنا تلاوت کرنا ذکر کی ایک قسم نماز لیکن وہ ذکر اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ جو فِسَق اور فُجُور فِسَق کہتے ہیں چھپ کے برائی کرنے کو اور فجور کہتے ہیں فجر کی طرح نمائع اعلانیہ بغاوت کرنے کو نماز ایسا ذکر بن جائے کہ جب بھی کچھ من میں آئے کہ تنہائی میں غلط کروں یا لوگوں کی موجودگی میں اعلانیہ غلط کرنے لگوں تو رب یاد آجائے اور بندہ ڈر جائے وہ ذکر جو یوسف علیہ السلام نے مصر کی خاتون اول کے بند کمروں میں کیا تھا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا جس بندے میں اللہ کا ڈر ہوگا آخرت پر یقین ہوگا اور رب کے سامنے مالک کے کٹہرے میں کھڑے ہوکے مالک یوم الدین کے سامنے روز جزا کے دن سزا و جزا کا کنسپٹ اس کا کلیر اور مضبوط ہوگا یہ بندہ محمد الرسول سلم کی سیرت کے رنگ لے سکے گا سب نہیں یہ بات بلکل ویسے ہی ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ پردہ صرف تین عورتوں پہ فرض ہے باقی پہ نہیں یہ کہنے کا مقصد کیا ہے پردہ فرض ہے نبی کی بیویوں پہ نبی کی بیٹیوں پہ یا صرف مسلمانوں کی عورتوں پہ سب پہ نہیں ہے سب کریں گے بھی نہیں یا ایوہا نبیو کل ازواجک و بناتک و نسائل مومنین صاحب ایمان لوگوں کی عورتیں پردہ کر سکیں گے سب نہیں کر سکتے ایسے ہی پیمبر کا عصوہ سیرت بیان سب ہی کر سکیں گے مگر اپنائے گا کون لمن کانا یرج اللہ والیوم الاخر وہی جس کا اللہ پر یقین اور آخرت کے دن پر یقین اور اسے رب یاد رہے یہ بندہ پیغمبر کے رنگ لے گا